بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسیم کیا رہا خیموں میں شیح کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شیح کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شیح کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شیح کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شیح کے ایک اداسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا مائے دھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شیح کے ایک اداسی رہ گئی چھین تاتھا شیمر چادر اور زینب بار بار چھین تاتھا شیمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی خون دل عباس کا سب بہ گیا رنے میں مگئے خون دل عباس کا سب بہ گیا رنے میں مگئے دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں تم تماشایت زینب موہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کسے قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کسے موہ پہ موہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی مہدر اصغر نہ بیٹھیں سائے میں اصغر کے بات مہدر اصغر نہ بیٹھیں سائے میں اصغر کے بات سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہر تماچے پر سکینہ موہ پہ رکھ کر ننے ہاتھ ہر تماچے پر سکینہ موہ پہ رکھ کر ننے ہاتھ نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولان حدان اللہ لقد جات رسل ربنا بالحق السلاة والسلام علن نبی الامی الربی القرشی المکی المدنی البتھی الابتحی التعامی الدعف جیشات الاباتیل والدامغ سولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اذهب اللہ انہم الرجسا وطہہراہم تتھیرا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل حسین والا صحاب الحسین عزاداران سید الشہداء ماتمداران امام حسین محمدی ٹریس لندن کے زیر احتمام منقد ہونے والا یہ سالان عشرہ مجالس جو اس سال بھی آن لائن منقد ہوا اور ہدایت ٹی وی یوٹیوب اور محمدی ٹریس کے فیس بک پیچ سے نشر کیا گیا گفتگو کا عنوان مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت رہا آپ حضرات مسلسل اس ذکر میں قریب و دور سے شریک ہوتے رہے خدا اندعالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یقیناً موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکا اور ہم آج روز آشور کی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں امامت کا ردبہ اور مقام بہت ہی آلہ اور عرفہ ہے لیکن کیا کہنا ان اصحاب باوفا کا دیکھئے میں نے اصحاب رسول کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے حق نصرت ادا کیا وفاداری دکھائی اصحابِ امیر المومنین کا بھی ذکر کیا لیکن اس موضوع کے انتخاب کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اصحابِ حسین کی منزل کیا ہے اصحابِ حسین کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے خوشہ نصیب ان لوگوں کا السلام علیکہ کہ یا عبا عبداللہ اے عبا عبداللہ آپ پر سلام ہو وَعَلَلْ اَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّدْ بِفِنَائِك اور ان ارواح پر ہمارا سلام ہو ان روحوں پر ہمارا سلام ہو جنہوں نے آپ کے آستانے پر اپنے کو فنا کر دیا اللہ اکبر عَلَيْكُم مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَا بَقِيْتُو وَبَقِيَ الْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ آپ سب پر ہمارا ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو جب تک یہ دن کے رات اور دن باقی ہیں اور ہمارے اس اہد کو ہمارے اس سلام کو ہماری اس حاضری کو آخری قرار نہ دیجئے گا ہماری اس زیارت کو آخری قرار نہ دیجئے گا السلام و علل حسین مولا حسین آپ پر سلام و علی ابن الحسین اور اے علی ابن الحسین حسین کے بیٹے علی آپ پر سلام و علی اولاد الحسین اے حسین کی اولادوں آپ پر ہمارا سلام و علی اصحاب الحسین ہاں آزادارو میں نے کل حرص کیا تھنا کہ مولا حسین نے فخر کیا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے ویسے نہ میرے بھائی کو ملے اور یاد رکھئے گا اصحاب نبی کی زیارت نہیں ہے اصحاب امیر المومنین کی زیارت نہیں ہے اس لیے کہ وہاں ملاوٹ ہے لیکن یہ اصحاب باوپا حسین کا حق ہے کہ یہاں سب کو ساتھ میں سلام کیا جا رہا ہے ہاں آزادارو یقیناً میں نے ان دس دنوں میں آپ حضرات کے سامنے سفیر حسینی جناب مسلم کا بھی ذکر کیا اور جناب مسلم کے ان دو بیٹوں کا بھی تذکرہ کیا جو مسلم کے ساتھ کوفے میں تھے اور پھر جب ہم نے شہدہ کربلا کی مسیبتوں کا آغاز کیا شہدہ کربلا کی شہادتوں کا بیان شروع کیا تو میں نے جناب جون کا بھی ذکر کیا میں نے جناب ہر کا بھی ذکر کیا میں نے حبیب ابن مظاہر کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کے بعد جناب اون محمد جناب علی اکبر جناب قاسم جناب عباس اور کل شب میں میں نے جناب علی اصغر ہاں آزادارو اس نے مختصر وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی لیکن کربلا میں ایک دو پہر میں بارہ گھر اجڑ گیا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم دس دنوں میں بہتر شہدہ کا تذکرہ نہ کر سکے وہاں ایک دن میں سرکار سید الشہدہ نے بہتر لاشے اٹھائے اللہ اکبر رونے کے لیے یہی کافی ہے نا تو میں کہہ رہا تھا کہ اصحاب باوفا ہماری جانِ قربان آپ سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم یا اولیاء اللہ واہبہو السلام علیکم یا اسفی اللہ واہبداہو السلام علیکم یا انسار دین اللہ ہمارا سلام ہو ان اولیاء خدا پر اور ان کے چاہنے والوں پر ہمارا سلام ہو خدا کے منتخب اور ان کے دوستوں پر ہمارا سلام ہو دینِ خدا کے ناصروں پر اللہ اکبر ہمارا سلام ہو رسولِ خدا کے انسار پر ہمارا سلام ہو امیر المومنین کے انسار پر ہمارا سلام ہو فاطمت الزہران سیدتو نسائل آلمین کے انسار پر یہ کیا رتبہ مل رہا ہے یہ کیا مقام مل رہا ہے ان اصحابِ باوفا کو انہیں انسارِ زہرہ کہا جا رہا ہے انسارِ امیر المومنین کہا جا رہا ہے السلام علیکم یا انسارہ ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناسے ہمارا سلام ہو حسن ابن علی کے ناصروں پر السلام علیکم یا انسارہ ابا عبداللہ اسلام علیکم ہمارا سلام ہو ابا عبداللہ حسین کے انسار پر بے ابی انتم و امیر ہمارے ما باپ آپ پر قرمان کیا رتبہ ہے وہ زمین آپ کے دفن کی وجہ سے پاکو پاکیزہ ہو گئی وَفُسْتُمْ فَوْزَنْ عَزِيمًا اور آپ عظیم کامیابی پر فائد ہوئے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُمَاكُمْ فَفُوْزَمْاكُمْ کاش ہم بھی ہوتے ہاں عزادارو اے گریہ کرنے والو آپ کی بھی خواہش ہے نا کہ اگر آپ بھی ہوتے تو اپنی جان اپنے آقا اور مولا پر جزاکم ربکم ہاں عزادارو کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شب آجور کے کچھ مناظر پیش کروں گا آپ کو پتا ہے یہ حسین ابن علی میں نے مولا علی کے حوالے سے کہا کہ جب ابن حنیف کو ہتھ لکھا کہا میں نے تو دو روٹیوں پر اختفا کی ہے میں نے تو دو چادروں پر اختفا کی ہے لیکن وَإِنَّكُمْ لَا تَغْدِرُونَ عَلَىٰ ذَالِكُمْ تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے اور آسیم ابن زیاد سے کہا انی لستو کانتا میں تجھ جیسا نہیں ہوں یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے جو شب آجور میں دشمنوں کے نرگے میں گھرنے کے بعد چراغ گل کر کے اپنے اصحاب سے کہہ رہا ہے دیکھو ان یزیدیوں کو میرے سر کی ضرورت ہے دیکھو میں چراغ گل کیے دے رہا ہوں تم سب رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ کیسا امام ہے کیسا کریم ہے اللہ اکبر پتا ہے آپ کو مولا حسین کہتے ہیں اور اگر تمہیں اکیلے جانے میں شرم آئے جزاکم ربکم تو ایسا کرو تم میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ ہاں عزادارو ایک مرتبہ بز میں اصحاب کھڑے ہوئے ہیں اور خاص کر مسلم ابن آو سجا پتا ہے آپ کو مسلم کیا کہہ رہے ہیں لو علم تم انی اختلو سمہ اوہیا سمہ اختلو سمہ اہرکو سمہ انشر ہاں عزادارو اگر میرے علم ہو اگر ایسا ہو کہہ رہے ہیں مجھے قتل کیا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے قتل کیا جائے پھر میرے بدن کو آگ لگا دی جائے اور میرے بدن کی راک ہوا میں منتشر کر دی جائے تب ہی پر اگر یہ ہو کہ پوچھا جائے اپنے مولا پہ جان دوگے تو اگر ستر مرتبہ بھی ایسا ہی ہو تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے جزاکم ربکم اور پھر ایک مرتبہ زہیر کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں لوجت تو انی قتل تو سمہ ہوئے شرطو اگر اگر ہمیں قتل کیا جائے پھر ہمیں ہماری خاک کو منتشر کیا جائے پھر قتل کیا جائے اور اس طرح سے اگر ہزار مرتبہ اللہ اکبر تب بھی پر ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے ہماری اس قربانی سے اگر آپ کا قاسم بھی بچ جائے جزاکم ربکم ہاں آزادارو تو ایسے اصحاب باوفا جب کہنے کے باوجود نہیں گئے چراغ جلا تو سب موجود تھے لیکن جب صبحوں کی ازان ہوئی ہے نا روز آشور کی بجلس میں آپ شریک ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین اپنے ساتھ معزن کو لے کر کے آئے تھے حجاج بن مسروخ کو لیکن روز آشور اس نے ازان نہیں دی بلکہ جناب علی اکبر سے ازان دلوائی گئی یہ ہے آغاز کربلا ہاں آزادارو ایک مرتبہ صفیں بچھی ہیں صفیں لگی ہیں امام حسین جیسا ہے اور معموم ان اصحاب باوفا جیسے ہیں لیکن ابھی نماز تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ پسر سادے ملون کہتا ہے کہ گوار ہے نا دیکھو لشکر حسینی کی طرف سب سے پہلا تیر میں مار رہا ہوں اس کے تیر کا چلنا تھا کہ ہزاروں تیر اصحاب حسینی کی طرف لشکر حسین کی طرف آئے ازادارو سنو گے آدھے سے زیادہ حسین کے اصحاب اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے جزاکم ربکم پھر مبارس طلبی کی نوبت آئی جنابِ حر گئے ہیں جنابِ حر کا بیٹا گیا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک اصحاب جاتے رہے ہاں ازادارو لیکن یہ مولا حسین ہیں یہ کریم امام ہے ہر شہید کے بلانے پر بڑی تیزی کے ساتھ مولا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور لاشے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم تقبل مننا حاضل قربان پروردگار تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لے ہاں ازادارو آپ کو پتا ہے نا جب ہر کے بیٹے کے لاشے پر مولا حسین گئے ہیں ہر تین دن کا بھوکا نہیں ہے ہر تین دن کا پیاسا نہیں ہے بیٹے کی محبت میں گیا ضرور ہے لیکن آجب منظر دیکھا تھا نا یاد ہے نا آپ کو کہ حسین کا زانو ہیں ہر کے بیٹے کا سر ہے ایک مرتبہ سوچا کہ جوان کا لاشا اٹھائیں لیکن مولا حسین نے روک دیا اے ہر یہ کیا غزب کرتا ہے کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے میں کہوں گا مولا حسین آپ نے ہر کو تو روک دیا لیکن جب آپ کا اکبر آواز دے گا تو یہی بوڑھا باپ ہوگا جو کونیوں کے سہارے چلتا ہوا اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے گا اور پھر سینے سے سینہ ملائے گا اور چہرے سے چہرہ ملا کر چاہے گا کہ بیٹے کا لاشا اٹھا لے لیکن جب بوڑھے باپ سے یہ لاشا اٹھنا سکے گا تو چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے اور علی اکبر کا لاشا جزاکم ربکم ہاں آزادارو علی اکبر کے بعد اب باس کا عالم بھی آیا ہے اور پھر جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے اور کل میں جناب علی ازغر کا ذکر کر رہا تھا کہا بی بیو اس بچے پر رولو اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہدہ کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور یہ چھے مہینے کا پھول گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھر جائے گا امام حسین نے لاش ازغر کو لیا ہے پشتے خیمہ پر گئے ہیں ذلفقار سے قبر کھودنا شروع کی رونے کی آواز گریے کی آواز نظراً الہ یمین ہی وہ شمالے دہنے دیکھا بائیں دیکھا کہا کون رو رہا ہے کون گریہ کر رہا ہے میری مصیبت کہا فرزند رسول میں ذلفقار ہوں میں تو جنگوں کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی یہ کون سی خدمت لے رہے ہو آقا عجب نہیں کہا ہو یہ خدمت تو میرے دل کے لیے انجام دے رہی ہے ہاں آزادارو علی ازغر کو دفن کیا جزاکم ربکم ہاں آزادارو ننی سی قبر خوت کے ازغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب امام حسین در خیمہ پر آئے ہیں ایک ایک بی بی کو سلام کیا ہے رقیہ تم پہ سلام ماں کی کنیز عزہ تم پہ سلام زینب و ام کل سوم تم پہ سلام لیکن آزادارو اس سلام کے ساتھ ساتھ مولا حسین مولا حسین اپنے بیٹے سیدے سجا سے ملنے کے لیے بھی گئے ہیں ہاں آزادارو جناب زینب آگے بڑھیں سیدے سجاد کو اٹھایا کہا میرے لال اٹھو تمہارا بابا رخصت آخر کو گیا ہے چوتھے امام کہتے تھے میرے بابا کے بدن میں اتنے زخم اور تیر لگے ہوئے تھے کہ میرے بابا کو پہچاننا مشکل تھا ہاں آزادارو ایک مرتبہ کا بابا کی مظلومی جب میں نے دیکھی میں نے پوچھنا شروع کیا بابا سعید کیا ہوئے بابا زہر کیا ہوئے بابا مسلم ابن عقیل کیا ہوئے ہاں آزادارو کا مارے گئے مارے گئے کا اس سے پہلے کہ اور پوچھیں کہ سجاد اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا ہاں آزادارو ایک مرتبہ سیدے سجاد نے کہا پھپی اممہ مجھے اسہ دے دیجئے پھپی اممہ مجھے تلوار دے دیجئے کہا میرے لال اسہ کا کیا کروگے تلوار کا کیا کروگے کہا پھپی اممہ اسہ کا سہارا لوں گا تلوار سے جہاد کروں گا ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے مولا حسین نے کہا میرے لال سیدے سجاد تمہارا امتحان کربلا میں نہیں ہے تمہیں بیبیوں کو لے کر کے اللہ اکبر کیسے سنیں گے آپ ہاں آزادارو آشور کے دن گھڑ گھڑ کر نہ روئیے ایسے روئیے جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے ہاں آزادارو پتا ہے کہا میرے لال میری وسیعتیں سنو اور مجھے میدان میں جانے دو کہا بابا وسیعتیں کیا ہے کہا جب قیش سے چھٹ کر وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو سنا آپ نے اے آشور کے دن قریب و دور سے حسین کی مظلومی کو یاد کرنے والوں یہ ہے آپ کا قریم امام جس نے اس عالم غربت میں سب کے ساتھ آپ کو بھی سلام پہنچایا ہے ہمارا سلام ہو اس غریب پر ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر جزاکم ربکم ہاں آزادارو امام حسین خیمے سے نکلے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھئیہ ہم دورو یا کھڑے ہو جاتے ہیں آپ درمیان سے گزر جائیے ہاں آزادارو عجب رخصت کا منظر ہے امام حسین بی بیوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں کربلا میں امام حسین کی کئی بہنیں موجود تھیں ایک دم سے خواتین کا ہلکہ ٹوٹا بہنوں نے حسین کو اپنے حسار میں لے لیا یا حسین الویدہ یا حسین الویدہ جزاکم ربکم ہاں آزادارو ایک مرتبہ حسین در قیمہ پر آئے میں نے اصحاب باوفا کا ذکر کیا وہ اصحاب باوفا جو رات میں کہہ رہے تھے کہ اگر ستر مرتبہ مجھے قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے آپ کو ہوا میں منتشر کیا جائے تب بھی پر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور ہزار مرتبہ زہیر نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب حسین در قیمہ پر اکیلے کھڑے ہوئے ان اصحاب کو یاد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا اپتال السفا یا فرسانل ہے جا اے میرے شیرو اے میرے دلیرو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا آقا تمہیں آواز دیتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے جزاکم ربکم ہاں دادارو آپ نے سنا ہے نا رولا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار رولا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار نہ پیدلوں کے پرے تھے نہ مرکبوں کی قطار نہ کوئی حاجب و دربان نہ کوئی خدمتگار ارے اجڑ گیا وہ گلستان خضا ہوئی وہ بہار مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی ارے حضور کے در دولت پر خاک اڑتی تھی جزاکم ربکم ہاں دادارو اب حسین ابن علی چلنے لگے ہیں تو عجب طرح سے حسین جبکے چلے بعد دو پہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ہاں دادارو آپ کو پتا ہے نہ کہ امام حسین چلے ہیں لیکن حسین مجبور نہیں ہیں حسین ایسے دل اور بہادر ہیں کہ بہتر لاشیں اٹھانے کے بعد اب جو علی کے لال نے فاتح خیبر کے بیٹے نے لشکر یزید پر حملہ کیا ہے تو ایک مرتبہ کبھی میمنے کو میسرے پر کبھی میسرے کو قلب لشکر پر حسین اُلٹتے چلے جاتے تھے اور آوازیں آتی تھیں الامان الحفیظ الامان الحفیظ ہاں ازادارو کبھی لاشِ اکبر پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے کہاں اکبر کیا بوڑے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے کبھی لاشے کو دوڑاتے ہوئے جنابِ عباس کے لاشے پر گئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہاں عباس جنگ کی بڑی تمنا تھی کیا بڑے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے ہاں ازادارو ادھر سے الامان الحفیظ کی آوازیں آ رہی ہیں اور مولا حسین کہہ رہے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا روایتوں میں ہے کہ دور تک گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور پھر درے قیمہ کے قریب آتے تھے تلوار کو عصہ بنا کر کہتے تھے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ لوگوں نے کہا یہ آواز با آواز بلند اس لیے ہوتی تھی تاکہ پتا چل جائے خیمے تک آواز چلی جائے کہ نہ گھبرانا حسین زندہ ہے نہ گھبرانا حسین زندہ ہے اس لیے کہ اب بیبیوں کے دلوں میں عجب طرح کا خوف تاریح ہو گیا تھا اب باسو علی اکبر تک کم سے کم یہ تھا نا کہ میرا آقا موجود ہے میرا مولا موجود ہے ہاں آزادارو حسین حملے پر حملے کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس زخموں پہ زخم پا چکے بس اے حسین بس عجب مصرہ ہے ارے ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس اب سر کو جھکا دو خنجر بیدات کے لیے ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے جزاکم ربکم آزادارو حسین ابن علی نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آ گئیں ایک مرتبہ تیروں سے بھی حملہ تلواروں سے بھی حملہ نیزوں سے بھی حملہ روایتوں میں ہے کہ سوار دوش رسول پشت رسول کا سوار پشت فرس پہ جھومنے لگا ادھر سے تیروں کا میں آتا تھا تو جس میں ناظنی دوسری طرف دوسری طرف سے تیروں کا حملہ ہوتا تھا ہاں آزادارو ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے جزاکم ربکم لیکن وہ دکھیا ماں جس نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا کہ مو قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں ہاں آزادارو یہی وہ موقع تھا کہ جب ایک مرتبہ وہ دکھیا ماں بین کر رہی تھی جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا سانس لے لیں سانس لے لیں اس لیے کہ آج مسائب مختصر نہیں کیے جا سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو سال بھر یہی کہتے ہیں نا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آج رسولِ خدا کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا ہے آج مولا علی اور زہرہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے امام حسن کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے کون امام حسن کے جن کے سرحانے جب امام حسین وقت شہادت موجود تھے اور بھائی بھائی کے لیے تڑپ رہا تھا تو امام حسن نے کہا تھا یا ابا عبداللہ لا یومہ کا یومک اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے اس لیے کہ آپ جگر کے بہتر ٹکڑے دیکھ کر کے تڑپ رہے ہیں آپ کو تو کربلا میں بہتر لاشیں اٹھانا پڑیں گے تو سب کی خدمت میں تازیت اور ماں بین کر رہی ہے ہاں آزادارو جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتہ اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا ہے یہ گہر زخم اور دو عالم کا مقتدہ انیس سو ہیں زخم تنے چاک چاک پر ارے زینب نکل زینب نکل حسین تڑپتا ہے ہاتھ پر ماں کی فریاد تھی بیٹی بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے نکل کر دوڑتی ہوئی آئی آج بھی کربلا میں تلِ زینبیہ موجود ہے بڑی حیبت ہے ہاں آزادارو تلِ زینبیہ سے امام حسین نے آجب جملہ جب سنائیں آواز اپنی بہن کی انیس سو ہیں زخم نا ابھی سنانا آپ نے اور روایتوں میں میں نے آیت اللہ وہی سے سنا ہے کہ یہاں سینے سے لے کر کے چہرے تک کم از کم امام حسین کے تین سو زخم ایسے لگے ہوئے تھے اللہ اکبر تو اتنا زخمی ہونے کے باوجود جب زینب کی آواز کانوں میں گئی سرکار سید شہدہ نے کونیوں کو ٹیکا سر کو اٹھایا کہ زینب خیمے میں چلی جاؤ ابھی حسین زندہ ہے ماں کے کہنے بھائی کے کہنے سے بیٹی تو چلی آئی لیکن وہ ماں کیا کرے وہ ماں کیا کرے وہ تو بین کر رہی ہے نا اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گنا اے ارز کربلا میرا بچہ ہے بے گنا اے نہرِ القمان میرا بچہ ہے بے گنا اجب مصرا ہے اے دہرِ بے وفا میرا بچہ ہے بے گنا ارے گھیرا ہے ظالمونے میرے نورِ عین کو اے ذل فقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو ہاں آزادارو شمر کا کنھنجر چل رہا ہے ابھی میں نے اور پورے عشرے میں بتایا نا بار بار میں دہراتا ہوں کہ حسین لاشے پر جاتے تھے اور لاشے کو اٹھاتے تھے لیکن آزادارو سب کے لاشے تو حسین نے پہنچائے لیکن حسین کی تو خبرِ شہادت بھی پہنچانے والا کوئی نہیں ہے ایک مرتبہ ذل جنہ نے پہلے تو حسین کے گرد تواف کرنا شروع کیا تاکہ حسین کی طرف آنے والے تیروں کو وہ اپنے بدن پہ لے لے آزادارو لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اپنے سوار کو بچا نہ پاؤں گا تو ایک مرتبہ ذل جنہ نے اپنی پیشانی کو خون میں تر کیا بڑی تیزی کے ساتھ دورتا ہوا درے خیمہ پر گیا درے خیمہ پر پہنچ کر ایک مرتبہ ہم ہما بلند کیا اور تو کوئی نہیں جناب سکینہ نکل آئیں اب ذل جنہ کا جب آلم دیکھا کٹی ہوئی بھاگیں زخمی پیشانی ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا اے میرے بابا کی سواری کے گھورے کیا تو یہ بتانے آیا ہے کہ امہ کا سوہاں گجڑ گیا میری پھپی کب ہائی مارا گیا مجھے پتا ہے یہ تری زخمی پیشانی یہ تری تیری کٹی ہوئی بھاگیں بتا رہی ہیں کہ میرا بابا مارا گیا میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی مجھے تو اتنا بتا دے کہ میرا بابا تین دن کا پیاسا تھا شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا کے نہیں کہ بی بی دریا تو بہت دور آپ کے بابا کو کند خنجر سے زبا کیا گیا ایک مرتبہ سیاندیاں چلنا لگیں فرات کا پانی نیزوں اشلا جناب زینب کو چونکہ امام حسین واپس بھیج چکے تھے اس لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں ایک مرتبہ جب اور کچھ نہیں بچا سیدے سجاد کے پاس پہنچیں کہا میرے لال اٹھو یہ کیسی قیامت آئی ہے کہا پھپی امام خیمے کا پردہ ہٹائیے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا نوک نیزہ پر یہ انام دے رہی ہے امت رسول کے نواسے کا سر نوک نیزہ پر سیدے سجاد جیسا بیٹا کہتا ہے السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ علا لانت اللہ علا القوم الزالمین سیالم اللذین زلم ایم قلب کہتی اجر رہی تھی شگ مشرقین کی میدا سے پرگی تھی سگا یہ حسین کی اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اممہ ارے آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اممہ اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اممہ پرگی تھی اپنے شبیر کو سینے سے لگالو اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ اممہ تم نے تو بڑھنا جوں سے پھالا پیغمیں تڑھ کھڑاتے ہوئے کلنے میں سنبھالا پیغمیں آخری بار کلنے سے لگا لو اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ اپنے جو چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی اپنے آفوں سے میرے قلبوں کو تم ملتی تھی دور زخموں سے میں مجھے کو سنبھالا اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ میں بہت تن رہا ہوں اب کوئی مجھے آت نہیں دیکھو اکبر نہیں خاتم نہیں اپا سے نہیں اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ اپنے شاپیر کو سینے سے لگا لو اممہ ایسے گھیں زخم میں پتن جانے چلی جاتی گئے خون بہتا گئے بہت نیند سے آ جاتی گئے آکے آغوش میں اب مجھ کو سلا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں سہم بچوں کو مصیبت سے نکالے زینب خج پہ گریا کر یا خود کو سنبھالے زینب اپنی بیٹے کا ذراغات بتا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں ماؤنے والی اے گتیمہ کے سکینہ اماں اثر کے بعد سے اُگڑے گا مدینہ اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو 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 اماں بابا میں رل گیا جھلت سے ہوئی در میں دے جھلت سے ہوئی در میں دے خوٹ کرونا بھل گئیا تیڑا تینہ نئی لفظہ بابا میں رل گیا تیڑا تینہ نئی لفظہ بابا میں رل گیا بابا میں کشام کے لوکہ نے تیڑے بادکنی دیدے سے منگیا بابا میں کشام کے لوکہ نے تیڑے بادکنی دیدے سے منگیا میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی اوہ بیلِ مر گئیناں تیڑا تینہ نئی لفظہ بابا میں رل گیا اٹھ پیڑا تینہ نئی لفظہ بابا میں رل گیا جیڑا تل تیڑے دربا چلیا میں کھول کھلو کے دین دی رئی جیڑا تل تیڑے دربا چلیا میں کھول کھلو کے دین دی رئی نئی ملے آسر تیڑا نئی ملے آسر تیڑا اتھر لے کر دی رئیناں تیڑا تینہ نئی لفظہ بابا میں رل گیا نئی ملے آسر تیڑا تینہ نئی لفظہ بابا میں رل گیا جدا بکری قیدہ حکم ہویا میں کو پھر لیا تنگ زندان دوچھے انجروں دی میں توریاں وہ پیدن میں رلیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں دیتا پہلا پور سامک تلوچھ میں کشمر لئین یتی میدہ دیتا پہلا پور سامک تلوچھ میں کشمر لئین یتی میدہ انجر ظالم ہتھ چایاں انجر ظالم ہتھ چایاں دیتا پہلا پور سامک تلوچھ میں کشمر لئین یتی میدہ تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں 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 جدا داکھ لگو یا شام دے وچھ ہائی بھیڑ باداری لوکا دی جدا داکھ لگو یا شام دے وچھ ہائی بھیڑ باداری لوکا دی وہ بھی آتے ٹوڑنکتے وہ میرا منگ دی رئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑے خون چھتر غت ظالم دے میں کو عجر رسالت دیندے رہے انج خمس میں کو ملیاں انج خمس میں کو ملیاں رنگین گویاں ظلفاں میرا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں شلکوئی دینہ انج گزرے بے سر بابے دی لاش اٹھوں شلکوئی دینہ انج گزرے بے سر بابے دی لاش اٹھوں جب میں رسیاں پاکے جب میں رسیاں پاکے دی لاش اٹھوں گزریاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں تیڑا سینہ نئی لبدہ بابا میں رل گئیاں جا حسین قربانیا بیکل مولا پاک شبیر دیاں قربانیا بیکل مولا پاک شبیر دیاں پردیس چروبن بھیڑا پردیس چروبن بھیڑا تے تکسیر دیاں قربانیا بیکل مولا پاک شبیر دیاں قربانیا بیکل مولا پاک شبیر دیاں ول آوے علمہ والا سڑ پرد دارک والا ول آوے علمہ والا سڑ پرد دارک والا لد خیرہ گو بڑ شالا خاصی بین دیاں قربانیا بیکل مولا پاک شبیر دیاں قربانیا بیکل مولا پاک شبیر دیاں ول آوے علمہ والا سڑ پرد دارک والا ول آوے علمہ والا قربانیاں بیکھ لے مولا پاک شبیر دیا کچھ برچ امام زمانہ پایا طالب روپ سوغانہ کچھ برچ امام زمانہ پایا طالب روپ سوغانہ وہ یا نے تو کیرہ نانا تیری تصویر دیا قربانیاں بیکھ لے مولا پاک شبیر 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 دیا مولا حق امام یا غسل یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصفح کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شا کے پلی جس کی عبابن میں جلی مو پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا غسل یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصفح کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی بولا ڈلی شبیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی عبابن میں جلی مو پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین